ہمارے لئے ہماری چیزیں آسان کر دی ہیں دیکھیں آج سب آپ لوگوں کو یہاں بلانے کا ایک سپیسیفک کارن ہے کارن ہے جو پانچ اگست کا دن جو اتحاسک دن کشمیر کے اتحاس میں مانا جائے گا اور اس بار ہم اس کو بہت بڑھ چرکر منانے والے ہیں اور اسی پانچ اگست دوہزار تئیس کے دن کے یعنی کہ اس سال کے پانچ اگست کے اندر ہم کافی یہاں پر ایک نئی ایکٹیویٹیز کیونکہ جو بدلتا ہوا کشمیر جو آپ سب لوگوں نے میڈیا کرمیوں نے آپ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس میں مجھے اپنی طرف سے کہنے کی کچھ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں کیونکہ آپ خود وجلائز کر سکتے ہیں دوہزار انیس سے پہلے کا کشمیر کیا تھا اور اس کے بعد کا کیا ہے اور کل یہ تین چار سالوں میں جس طرح کا بدلاؤ کشمیر میں آیا ہے اس سب کے اگر پتہ رشی کوئی ہے اور اس سب کا اگر کوئی گواہ ہے تو آپ سب لوگ خود ہو کیونکہ آپ کی نظروں سے کچھ بچ نہیں سکتا اور آپ ہی ایکس کا انیلائز کر سکتے ہیں کہ دوہزار انیس سے پہلے کا کشمیر کیا تھا اور دوہزار انیس کے بعد کا کشمیر کیا ہے تو جس طرح سے یہاں پر ترقی امن و کام مقام سب کچھ آگے بڑھ رہا ہے وہ اپنے آپ پر ایک بہت بڑی بات ہے اور جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تین سو پینسر میں سے پینسر دن صرف کشمیر چلا کرتا تھا دوہزار انیس سے پہلے دنیا کے لیے ایک ایمپلائیمنٹ جنریٹ کرنی چاہیے وہ کہیں نہ کہیں انیمپلائیمنٹ اسی قارن رہی کے تیس سال ہم لوگوں نے جو یہاں پر خون خرابہ دیکھا جس کے قارن جو ہے کافی لوگوں کو ڈیمیج ہوا اور ان لوگوں کا تو ایر ریپیرے بل لاؤس ہے جن کے سگے سمبندی اس لڑائی کے چلتے اس افدرف کے چلتے بچارے ختم ہو گئے دنیا سے چلے گئے وہ تو واپس نہیں آسکتے لیکن کم سے کم ہم لوگ اس طرح کریں کہ آگے سے ایسا کچھ بھی نہ ہو اور ہم ترقی کرتے ہوئے آگے پہنچ جائے اور جنت کشمیر جس کو کہا جاتا ہے جس طرح سے لوٹ کے آ رہی ہے سم میں آپ سب کا جو رول ہے وہ اہم ہے تب ہی میں نے آپ سب لوگوں کو یہاں پر آنے کے لیے امنتر کیا تھا اور اس دن کا اتحاسک دن کے اندر جو دو ایکٹیویٹیز ہم پرومینٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں شیخ سلمان ایڈووکیٹ شیخ سلمان ایک پرومینٹ یوتھ لیڈر ہیں اور یوہوں کی سوچ کیا ہے یہ پانچ اگست کو یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یوہ کیوں جڑ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اور کیوں اس پارٹی کا ہی دامن تھامرہ اس کے پیچھے کارن کیا ہے کیونکہ تریڈیشنل لیڈرز تو ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں لیکن یوہ سوچ میں جب کوئی نیا انسان آگاس کرتا ہے اپنا سیاسی کیریئر اور بھارتی جنتہ پارٹی کو کشمیر میں کشمیری ہو کر چنتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے تو شیخ سلمان ہمیں کیوں جوائن کر رہا ہے یہ آپ کو پانچ اگست دوزار انیس کو آپ کے بیچ میں ضرور یہ بات رکھے گا اس کے بعد انہوں نے ہی اپنے یوہوں کے ساتھ مل کر ایک میریتن رکھی ہے وہ میریتن کہیں نہ کہیں وہ درشاتی ہے کہ کس طرح سے امن لوٹا یہاں پر اور میریتن میں سبھی یوہ ہمارے ساتھ ہوں گے جو میریتن نیرو پاک سے لے کر گولف کورس تک جائے گی یہ بھی پانچ اگست دوزار انیس پانچ اگست دوزار تئیس کو ہم لوگ کریں گے یہی پر کریں گے کشمیر کے اندر اور یوہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے میں آپ سب کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ایونٹس آپ اچھی طرح سے کور کریں جس طرح سے آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کا ہمیشہ ساتھ نبایا ہے اور میں ابھی جیس روٹی ابھی ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس دن کے لیے ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے کشمیر کو اس کی ہیلپ کی ضرورت ہے تاکہ کشمیر کا وہ جو نیریٹیو جو پوری دنیا میں جا رہا ہے امن پسند کشمیر نعمان نوازی والا کشمیر جمہوریت والا کشمیر یہ جو دنیا میں ایک پیغام جا رہا ہے جس میں آپ سب لوگوں نے سب سے بڑی مدد کی ہے میں چاہوں گا کہ آپ سب کے سب لوگ اس دن وہاں پر آئیں یہ پہلا فنکشن جو ہے وہ جوار نگر میں ہمارے پارٹی آفیس کے سامنے کا جو گراؤنڈ ہے وہاں پر کیا جائے گا وہاں پر آپ سب لوگ صبح دس بجے کے ساتھ یہ کارکرم شروع ہوگا شیخ سلمان وہاں پر جوائن کریں گے اس کے بعد جو ہماری میراتن ہے وہ دپہر کو کی جائے گی ایک گیٹھ بجے کے بعد ہم لوگ اس میراتن کو دیرو پارک سے سٹارٹ کر کر گولف کورس تک اسے ہم کمپلیٹ کریں گے اور ایک سندیش ہم پوری دنیا کو دیں گے کہ پوری دنیا کے لیے کشمیر کی بہائیں کھلی ہے آپ آئیں سب کے سب کشمیر میں ٹوریزم کے لیے آئیں آپ یہاں پر آ کر اپنی سب ہی دکھ تکلیفیں بھول سکتے ہیں اور کشمیر کی مہمان نوازی کو آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کا جو فورٹ پلر آف دیموکرسی اور امن کے لیے آپ لوگ جو کام کرتے ہیں اس کو ہم 5 اگس کو 2023 کو سب مل کر آگے بڑھا سکیں اسی لیے ہم میں نے آج سب آپ لوگوں کو تکلیف دی ہے اور پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں میں شیخ سلمان صاحب آپ کے پاس اقبال صاحب جو آپی میں سے ایک ہیں جو ہمیشہ مارا صاحب نے بات ہے اور آپ سب لوگ جو یہاں پر آئے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہے بہت بہت دھنیواد آپ کے پیان کر کے اس دن صبح 10 بجے کا ایونٹ بھی کور کریں اور ایک بجے کے بعد کا میراثن کا ایونٹ بھی کور کریں تھانک یو